معروف تبصرہ نگار اور صحافی مبشر لکمان نے پاکستان کرکٹ ٹیم اور پی سی بی کے حوالے سے ٹیم کی سیلیکشن کے حوالے سے ایک نیا پھنڈورا باکس کھول دیا ہے انہوں نے انزمام الحق اور دیگر سیلیکٹرز پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انزمام الحق نے یازو نامی ایک کمپنی بنائی ہے جس کا مقصد کھلاڑیوں کی منیجمنٹ ہے انزمام الحق نے اپنے اہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس کھلاڑی کو کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن کی دعوت دی جس نے یازو میں اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا ہوا ہے ان کھلاڑیوں میں ایسے نام بھی ہیں جو کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے اہل نہیں تھے مگر چونکہ انہوں نے خود کو اس کمپنی سے منسلک کیا ہوا تھا اس لئے انزمام الحق نے اپنے اہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کیا اسی وجہ سے ٹیم کا اس وقت یہ حال ہوا پڑا ہے جبکہ وہ کھلاڑی جنہوں نے اس کمپنی کو جائن نہیں کیا وہ میرٹ پر ہوتے ہوئے بھی ٹیم میں سیلیکٹ نہیں ہو سکے اس کمپنی میں انزمام الحق کے علاوہ محمد رزوان جیسے بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں یہ خطرے کی گھنٹی پاکستان کرکٹ کے لئے بجھ چکی ہے اسی وجہ سے انزمام الحق نے بھی استیفہ دے دیا ہے انزمام الحق کا کہنا ہے کہ ان پر لگے الزامات کی تردید کی جائے تو وہ دوبارہ سے اپنے عدے پر بحال ہوں گے ورنہ وہ ان الزامات کے ساتھ اس عدے پر بحال نہیں رہ سکتے یہ اخلاقی طور پر ان کا بڑا پن ہے مگر انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کو اتنا ناقابل اطلافی نقصان نہیں پہنچایا اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکے تو ان پر ہمیشہ انگلیاں اٹھیں گی کیونکہ اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے بڑی بڑی ٹیموں کے علاوہ افغانستان کی جیسے چھوٹی ٹیم سے بھی شکست کھائی ہے اور اگر ٹیم کی سیلیکشن میں اس طرح کی دھاندلی ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس سے شکاستہ اور اس جیسی تمام شکستوں کی ذمہ داری انزمام الحق پر آئد ہوگی موسیقی